دوستو جس میں اسوند کو ساری حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد وہ مہرین سے منگنی نہیں توڑے گا وہ سوچے گا جس طرح مشل نے خودکشی کی اسی طرح تم بھی تڑپو گی اگر میں مشل کا نہیں ہوا تو میں تمہارا بھی نہیں ہوں گا لیکن زندگی بھر تمہیں پیار کے لیے تڑپاؤں گا تمہیں وہ عزت دوں گا جو تم نے کبھی سوچی نہیں ہوگی اسوند کے ذہن میں وہ خط پڑھنے کے بعد مہرین کے لیے بقاوت پیدا ہو جاتی ہے بس وہ مشل کا بدلہ مہرین سے لے گا اسے بھی وہی تکلیف دے گا جو اس رات مشل کو ہوئی تھی اسوند کو یہ لگتا ہے کہ مہرین کی وجہ سے مشل نے خودکشی کی تھی حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ سب مشل کی چالاکیاں ہوتی ہے جیسے اسوند مہرین سے نفرت کرے اور اس سے منگنی توڑ دے لیکن منگنی تو نہیں ٹوٹی اور اسوند بدلے کی آگ میں جا پہنچا تو دوستو ہم کہاں کہ سچے ٹرامے کے آنے والا اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے